بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حسد موجود رہتا ہے آپ کے وجود میں قبر موجود رہتا ہے آپ کے وجود میں بخل موجود رہتا ہے آپ کے وجود میں حسد موجود رہتا ہے یہ باطنی گندے اخلاق ختم نہیں ہوتے اور نہ ان کو ختم کرنا مطلوب ہے اور نہ انسان ختم کر سکتا ہے ہاں ان کے تقاضے پر عمل کرنے کو روکا جاتا ہے حسد آپ کے اندر ہے لیکن حسد کے تقاضے پر عمل نہ کرو جب تم تقاضے پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو عجر عطا فرما دیتے ہیں آپ کے اندر کبر موجود ہے لیکن کبر کے تقاضے پر عمل نہ کریں تو نظرت آپ نے اس کبر کو دبا لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کبر کے دبانے پر آپ کو عجر عطا فرما دیتے ہیں آپ نے بخل کا تقاضہ موجود ہے انسان بخیر ہو جاتا ہے لیکن بخل کے تقاضے پر جب عمل نہیں کیا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو انام عطا فرما دیتے ایک شخص یہ چاہے کہ میرے اندر سے کبر نکل جائے میرے اندر سے گناہ کا تقاضہ نکل جائے گناہ کو میرا جو جی چاہتا ہے یہ جی چاہنک نکل جائے یہ نکل نہیں سکتا یہی تو امتحان ہے یہ سب تقاضے انسان کے اندر موجود رہیں گے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی گریفت اور پکڑ اس تقاضے پر عمل کرنے میں ہے اس تقاضے کے وجود میں موجود رہنے پر نہیں ہے اب دیکھو روزے کی حالت میں آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کی خواہش بھڑکتی ہے لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے آپ روزے دار رہتے آپ کا جی کرتا ہے یہ ٹھنڈا مشروب روح حفظہ سامنے جائے برف میں بن رہا یہ مشروب پیلوں اندر تقاضہ ہے لیکن آپ نے ہاتھ بڑھا کے پیا نہیں ہے اور افتار تک انتظار کیا تو کیا خیال ہے آپ کو روزے کا عجر ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا اللہ یہی تو کہتے ہیں کہ پینے کا تقاضہ تو روزے دار کی دل میں ابرے گا اور تقاضے پر جب عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اپنا بنا لیتے انسان کو بھوک لگتی ہے روزے کی حالت میں لیکن روزے کی حالت میں بھوک کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا اندر بھوک موجود ہے اگر یہ روزے دار چاہ کر نہیں مجھے بھوک ہی نہ لگے مجھے پیاس ہی نہ لگے میری خواہشیں نہ بھڑکے تو یہ ممکن نہیں ہے اس انسان کے اندر فیزیکلی چیزیں ابریں گی لیکن ان تقاضوں پر عمل اس لئے نہیں کرتا کہ کل روزے قیامت میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا اس بند کمرے میں اگر میں میٹھا شربت پی بھی لوں دنیا کے سامنے روزدار بن بھی جاؤں لیکن مرنے کے بعد خدا کو کیا مو دکھاؤں میں بھوک سے بے حالوں کے خابی لوں تو کر اللہ کو مو کیا دکھاؤں میاں بیوی گھر کی چار دیوارے میں کمپرومائز کر کے وہ عمل کر بھی لیں تو کل مو اللہ کو کیا دکھائیں گے تو معلوم ہوا کہ تقاضے پر عمل کرنا اس پر فیصلہ عجر اور گناہ کا ہے اس پر فیصلہ نہیں کہ آپ کے اندر وہ تقاضہ موجود ہے تقاضے کا موجود رہنا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا یہ اس انسان کا امتحان ہے اس پر انسان آزمائے جاتا ہے کہ دیکھو روزے کی حالت میں جس طریقے سے اس کے اندر سارے تقاضے موجود ہیں لیکن ان تقاضوں پر جب عمل نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اعلان کر دیتے ہیں اصوم و لی وانا عجزی بھی روزہ خاص میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ برائراز میں خود دوں گا اس لئے روزہ کسی اور کے لئے رکھا نہیں جا سکتا اس سے اگر روزہ رکھا تو میری لئے رکھا ہے یہ میری خاطر پیاسا ہے میری خاطر بھوکا ہے میری خاطر خواہشات کو توڑتا ہے لہٰذا کل روز قیامت میں انعام بھی میں برائراز دوں گا درمیان میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا موسیقی